دوستو اگر آپ بھی یشسوی جیسوال کو خدرناک بلیباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کے اندر چوتھے دن یشسوی جیسوال اور بھارتی گیند بازوں کے دم پر بھارتی ٹیم نے جیت درج کی شاندار جیت تو آسٹریلیا کے دگجوں نے اڑایا انگلینڈ کا مساک بھارت کی تعریف کر دے دیا بڑا بیان جی ہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ کے چوتھے دن بھارت کو جیت ملی ہے جس کے بعد آسٹریلیا کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ ایرون فنچ میتھیو ہیڈن سے لے کر رکی پانٹنگ شین واتسن نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد آسٹریلیا کے دگجوں نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی شبمن گل یشیسوی جیسوال میں سے کون ہے خدرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن بھارت کو جیت مل گئی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کر 445 رن بنائے اور اس کا پیچھا کر انگلینڈ کی ٹیم 319 رن پر آل آؤٹ ہو گئی اور بھارتی ٹیم نے دوسری پاری کے اندر 430 رن کی اچار وکٹ کے نقصان پر پاری کو گھوشت کر دیا اور 557 رن کا لکشہ انگلینڈ کی ٹیم کو دے دیا جس کے سامنے انگلینڈ کی ٹیم لکشے کو حاصل نہیں کر پائی اور میچ کو ہار گئی جس کے بعد آسٹریلیا کے دگجوں نے بیان جاری کیا ہے جس میں شین وارٹسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے یش اسوی جیس وال اور شبھمن گل کی توفانی پاری کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں دونوں کی بہترین پاری اس میچ کے دوران نہیں کھیلتے تو شاید بھارتی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت نہیں ملتی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے یش اسوی جیسوال اور شبھمن گل نے آج کے میچ میں بہتر بلے بازی کیے دونوں نے جس انداز میں توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو مضبوط استحتی میں پہنچایا ہے اسی کے چلتے بھارت کو جیت ملی ہے ایسے میں بھارت کو بھارت کے گھر پر ہی حرابانا کافی مشکل ہے انگلینڈ کو کافی بھارت کے ساتھ خلاف جیتنے کے لیے محنت کری کرنی پڑے گی تو وہیں ایرون فنچ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے یش اسوی جیسوال اور شبھمن گل دونوں کی توفانی بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے دونوں کی بہترین بلے بازی کے چلتے بھارت کو جیت ملی ہے حالانکہ جس پرکار سے ان دونوں کے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلائی اور سکور کارڈ میں وردی کی ہے اسی کے چلتے بھارتی ٹیم اس میچ میں جیت حاصل کر پائی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے دونوں کے توفانی پردرشن کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں اگر اسی طریقے سے آگے بھی بہتر پردرشن کرتے رہے تو بھارتی ٹیم کو اگلے دو میچوں میں جیت ملے گی ایسے میں بھارتی ٹیم کو بھارت کے گھر میں رہنا کافی زیادہ مشکل ہے اور اس کارڈے کو صرف ہماری آسٹریلیا کی ٹیم ہی بھارت میں گڑ سکتی ہے تو وہیں میتھیو ہیڈن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے یش اسوی جیس وال اور شبھمن گل نے توفانی پردرشن کیا جیس وال نے جس پرکار سے آج بہترین بلے بازی کرتے ہوئے دھورہ شتک لگایا ہے ساتھ میں سرفراز خان نے جس پرکار سے توفانی پاری کھیلتے ہوئے بھارت کو مضبوط استحتی میں لے جانے کا کار رکھیا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے اس کے راوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے گینبازوں نے بھی بہتر گینبازی کی ایسے میں بھارت کے اس پردرشن کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھارتی ٹیم کو بھارت میں ہرانا کافی زیادہ مشکل ہے ایسے میں انگلینڈ کی ٹیم کو سمجھنا چاہیے کہ انہیں بھارت کو ہرانے کے لیے بھارت کے گھر میں کافی زیادہ بہترین بلے بازی اور گینبازی کرنی پڑے گی جو صرف بھارت کے گھر میں آسٹریلیا کی ٹیم ہی کر سکتی ہے تو وہیں ہی رکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے یش اسوی جیس وال اور شبھمن گل دونوں نے آج بہترین بلے بازی کی ہے ساتھ میں سرفراس خان، نوی بہتر بردرشن کر کے دکھایا ہے جس پرکار سے تینوں نے بہتر بردرشن کرتے ہوئے سبی کو پرباویت کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے اسے بہترین بلے بازی کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ انہیں آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے دونوں نے بہتر بردرشن کر جیتنے یوگے بردرشن کر دکھایا ہے اگر انگلینڈ کو بھارت کے خلاف جیت درج کرنی ہے تو اس کے لیے انہیں ہمارے جیسا کھیل کھیلنا پڑے گا ویسے دیکھا جائے تو بھارت کو بھارت کے گھر میں ہرانا کافی زیادہ مشکل ہے یہ کار جو کوئی شاید ہی ٹیم کر پائے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ہے ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد